بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکچو کو اچھوں آج ہم دسکشن کریں گے فیمیل سیکچوالٹی پہ کیوں سیکس تو کرنا ہے فیمیل کے ساتھ جب آپ اپنے پارٹنر کو نہیں سمجھیں گے تو کیسے اسے سیٹسفائی کریں گے تو آج اس کی سب سے اہم چیز عورت کی فیمیل آرگیزم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے اور یہ کیسے انیشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ عورت میں ملٹی آرگیزمک کپیسٹری ہوتی ہیں اور ٹائپ آف آرگیزم بھی مرد کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جتنی طریقے سے جتنی اینگل سے اس کو سیٹسفائی کریں گے اتنی فیمیل آپ کی لونڈی بن جائے گی یا وہ آپ کی ایڈکٹ بن جائے گی تو پہلے دیکھیں آرگیزم ہوتا کیا ہے آرگیزم اس فیلنز کو کہتے ہیں جب سیکس فیلنز دماغ سے ٹرگر ہو کے نیچے جاتی ہیں اور آپ کے عضوے تناسل کی طرف جاتی ہیں تو وہ دماغ کے اندر جو پلیئر محسوس ہوتا ہے اسے ہم آرگیزم کہتے ہیں میل اور فیمیل میں میل فرق تو اجیکولیشن کا ہوتا ہے لیکن عورت میں ٹائپس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو سب سے اہم ٹائپ ہے وہ ہے کلیٹوریل آرگیزم اسے کلیٹرل آرگیزم بھی کہتے ہیں کلیٹرل آرگیزم میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ نفس کا ایک ہومولاؤگس ہے یعنی کہ یہ ایک نفس ہے جو کہ عورت کے اندر پائے جاتا ہے اور یہ اندر کی طرف دھسا ہوتا ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ مرد کے نفس کے برابر ہوتا ہے لیکن سینسٹیوٹی مرد کے نفس سے زیادہ ہوتی ہے یعنی تقریباً دس زار نفس جو ہیں صرف اس کے ایک ٹپ کے اندر ہوتی ہیں اچھا جو آرگیزم اس کو جو سٹیمولیٹ کرنا بھی آرٹ ہے کیونکہ ہمیں پتا ہو کہ کلیٹوریس جو ہے اس کے مختلف حصے کہاں پہ ہیں یہ جو اندر ہے آپ نے آپ نے اوپر سے پریس کرنا ہے انڈریکٹلی اور اسے سٹیمولیٹ کرنا ہے اور آرگیزم حاصل کرنا ہے دینا ہے عورت کو تو یہ ایک آرٹ ہے اس کی سرپیس نوٹ میں اب آپ کو پکچر کے اوپر دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ اس کی ایک پکچر نظر آ رہی ہے اوپر آپ دیکھیں تو یہ کلیٹوریس کی ہم نے ایک انیٹمی بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ صبر کر سکتے ہیں کہ وجینہ کے اندر یہ کہاں کر کے ہے ولوہ کے یہ کہاں پر یہ پایا جاتا ہے کیسے آپ نے اس کو سٹیمولیٹ کرنا ہے اچھا اس کی جو فیلنگز ہیں عورت کے اندر وہ ویسی ہے جیسے مرد کے اندر پینس کی فیلنگز ہوتی ہیں کیونکہ یہ پینس کا ہی ہوں وہ لوگوں سے نا پھر جی پوائنٹ ہے جی پوائنٹ بہت لوگ جانتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ جی پوائنٹ پوائنٹ ہی نہیں ہے یہ تو ایک زون ہے کچھ بھی ہے ہے تو صحیح نہ مزہ تو ہے وہاں پہ اور بلکل ڈیفرنٹ مزہ ہے اور زیادہ ہماری جو خواتین ہے اس مزے سے نام بلد ہوتی ہیں کیوں کہ اس کو سٹیمولیٹ کرنے کی بھی ایک آرٹ ہے نا ہر وہ تو نہیں آرٹ جلدی ہو جاتا تو یہ بیسیکلی عورت کی جو پشاب کی نالی ہوتی ہے اس کے ارد کی بڑے سینسٹیف قسم کے گلینڈز ہوتی ہیں سکین گلینڈز کہتے ہیں یہ بیسیکلی وہ بڑے سیکشولی ایکٹیو ہوتے ہیں ان میں بڑا مزہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی گلینڈز ہیں جو کہ مرد کے پروسٹیٹ والے گلینڈز ہیں یہ تھوڑے ہوتے ہیں مرد کا پروسٹیٹ تو خاصا بڑا ہوتا ہے نا یہ تھوڑے تھوڑے گلینڈز ہوتے ہیں اور یہ جب ان کو انٹریکٹلی ٹچ کرتے ہیں آپ پشاب کی نالی تو ٹریکٹلی ٹچ اندر نہیں کچھ کر سکتے ہیں وہ وجینہ کے اندر آپ اونگلی ڈال کے ڈیڑھ انچ پھر آپ اوپر کی طرف کرتے ہیں تو وجینہ کی روف کے اوپر ذرا ایک ایریا آپ کو رنکل شیف سا محسوس ہوتا ہے یا ٹویلو او کلوک پہ ہوتا ہے یا ون او کلوک ٹھیک ہے یا الیون او کلوک پہ تو جب آپ اسے ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایک دم ایریکشن میں آجتا ہے اور پھر آپ اس کو موو کرتے ہیں کم ہیٹر کم ہیٹر کم ہیٹر کر کے اس کی مومنٹ کرتے ہیں تو وہ اورکزم میں عورت جاتی ہے اور یہ اورکزم پلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ عورت نے کبھی ایسا اورکزم وہ مزا نہیں حاصل کیا ہوتا جو کہ عام طور پہ جو کلٹرل اورکزم کا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیلنگز ہیں یہ عورت کے تمام اندرونی عذاب میں سے گزرتی ہیں مساکت طور پہ جگر انتڑیاں اس میں سے ہو کے گزر جاتی ہے دماغ سے جاتی ہے اور یہ ایسی فیلنگز دیتی ہے جیسے کوئی غیر مرئی روحانی قسم کی کیفیت ویسے جو پروسٹیٹ کا چونکہ یہ ہومولوگوس ہوتا ہے تو یہ جو ہم پرست ہم جن پرست لوگ ہیں ان کو بھی پروسٹیٹک اورکزم کی عادت ہوتی ہے یعنی کہ ان کے اورکزم سے یہ ملتا جلتا ان کو انجوائیمنٹ دیتا ہے اور اس کی جو اورز کے اندر ایک تسلی کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ کلٹرل اورکزم کی نسبت عورت کو یہ اورکزم دیا جائے تو وہ لمبے عرصے کے لیے ایجنسی طور پر مطمئن ہو جاتی ہے تو یہ دوسری قسم کی اورکزم ہے جو بڑا اہم ہے اچھا لیکن اورکزم عورت کے اندر اورکزم کے بھی ہیں جب تھوڑا سا آپ اور آگے جاتے ہیں جی پوائنٹ سے آگے تو آپ کو اے سپورٹ ملتا ہے وہاں سے ایک اور ڈیفرنٹ قسم کا اورکزم آپ کو محسوس ہوتا ہے پھر سروکس عورت کا یعنی کہ بچے دانی کا جو مو ہے اس کا اپر اینڈ لوہر اینڈ وہاں پر بھی جنسی طور پر بڑی سٹرنٹ بڑی اس میں مزا ہوتا ہے وہاں سے بھی انیشیٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہوتی ہے اورکزم کی جسے ہم کہتے ہیں پرینیل سپونج یہ دیکھیں میں نے ایک پکچر لگا دی ہے اور اس میں عورت کے تمام جو سیکشولی سینسٹیو پوائنٹس ہیں ان کو انڈیکیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ مل رہی ہے اوپر اب یہ دیکھیں ایک ہے پرینیل سپونج یہ کہاں پہ ہے یہ بسیکلی عورت کی جو اینل کنال اور وجینہ کے بیچ کے اندر ایک ایریا ہے یہ وہاں پر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی وہ پرینیل سپونج ہے جس کی ویسے عورتیں جو ہیں پیچھے سے اینل سیکس بھی کرواتی ہیں کیونکہ وہ وائیہ اینل یعنی پیچھے سے جب کرتے ہیں تو وہ تب ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایک وجہ مجھے سمجھ آئی بڑی عرصے کے بعد کہ کیا خواتین بھی پیچھے سے انجوائے کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں صرف بندے کو کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو بڑی تحقیقات کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ یہ ایک سپورٹ عورت کے اندر واقعی ہی پایا جاتا ہے اور کئی عورتیں یہاں سے اورکیزم ان کو ملتا ہے تو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے ان میں اینل سیکس کی عزت کا لوگوں عورتوں میں یہ چیز شروع ہو جاتی ہے اور انل سیکس کا وہ پتہ ہے یورپ میں ٹوئنٹو تھرٹی پرسنٹ خواتین جو ہے انل سیکس کرتی ہیں پھر اورکیزم کی ایک اور سپورٹ ہے وہ بریسٹ ہے نپلز نپل کو جب کیا جاتا ہے سٹیمولیٹ زبان کے ساتھ چوسا جاتا ہے ہاتھ سے کیا جاتا ہے رب کیا جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے تو ایک اور قسم کا اورکیزم پیدا ہوتا ہے جو قیدہ سینے کو پھلا دیتا عورت کے اور اس کا مزہ بھی بڑا شدید ہوتا ہے جو عورتیں اسی عادت ہو جاتی ہیں وہ نیچلے اورکیزم کی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اسے نپل گیزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک جو قسم ہے جو کہ عورتوں میں پائی جاتی ہے تو یہ تو جنسی طور پر یعنی کہ ایکٹیو جو اورکیزم ہیں جو ان کی بات کر رہے ہیں کچھ ابنورمل قسم کی اورکیزم بھی ہیں جسم کے کسی حصے بھی کئی عورتیں سینسٹیو ہو جاتی ہیں جہاں سے ان کو اورکیزم مل جاتا ہے لیکن ایک قسم کا اورکیزم جو نیای آئیکل لوگوں میں پائی جاتا ہے وہ میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو فالو کریں لیکن میں صرف انفرمیشن دے رہوں وہ یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کا وہ گلات بازل اس کا سانس گھٹ جاتا ہے اور جب وہ بلکل آنکھیں اس کی باہر ڈیلے باہر آئیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر جو فیلنگز پیدا ہوتی ہیں تمہاں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت خیص مزا ہوتا ہے میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ یہ مزے لیں اوپر بھی پہنچ جائیں گے اوپر پہنچ تو آپ جنرل بھی نہیں ملنی وہاں پہ جا کے تو لیکن یہ گورو میں اس چیز کا بڑا ٹرینڈ آیا ہوا ہے وہ بڑے سائنٹیفک صریحے سے اپنا ٹائمنگ شائمنگ لگا کے وہ کرتے ہیں کہ اس نیزے کے لیے کرنا ہے اور پھر ایسے کرنے لیکن یہ بھی ایک ارگزم جو ہے نا اوپ ٹرینڈ یہ اس کا بھی وہاں پر یہ بنتا جا رہا ہے پھر ایک میں ایک یہ ارگزم جو آپ پس بھی انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں مطلب ایک عورت کو سمجھے کلائٹوریس سے ارگزم نہیں پورا مل رہا آپ ساتھ بریسٹ کو بھی سٹیمولیٹ کر دیں دونوں سائیڈ سے جو ایپلس جائیں گی وہ مل جائیں گی مل کے جا گے جب برین کے اندر پہنچیں گے تو ارگزم پرویوز کر دیں گے یعنی کہ اس کا مطلب عورت کو دو دو تین تین جگہ سے سٹیمولیٹ کیا جائے گا تو جو عورت ان اورگزم ہے جس کو اورگزم نہیں پتا چل رہا تو وہ بھی اورگزم میں چلی جائے گی اور جب اورگزم میں جائے گی تو وہ پھر آپ کی میں کہہ چکا ہوں وہ آپ کی غلام بن جائے گی لونڈی بن جائے گی تو یہ اس کو جاننا ضروری تھا تاکہ آپ اپنی پارٹنر کو امپریس کر سکیں سیٹسوائی کر سکیں خود بھی سیٹسوائی ہوں گے تو ٹاپک پہ آپ لوگوں کے کمنٹس بڑے ضروری ہیں تو اگر آپ کمنٹس دیں گے تو میرے نالج میں اضافہ ہوگا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اسے آپ ٹچ کریں تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برک کی اجاز دیجئے اللہ حافظ